نبی بیٹا مانگ رہے اللہ سے تو اولیاء کس کو بیٹا کیسے دے بجتی اور مشرک پر ہر آیت میں لعنت برس رہے فناتتو الملائکہ آواز کی زکریہ علیہ السلام کو فرشت ہونے ہیں وہ قائم جسلی فی المحراب وہ کھڑے جنمات پڑھ رہے تھے محراب میں حضرت اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہے نماز کے دوران فرشت آئے ان اللہ یبشی روکا بے شکر آپ کو بشارت دیتے ہی بھی یحیاء تیرے بیٹا ہوگا نام بھی اللہ نے رکھ دیا یحیاء مصدقا تذیر شدہ بکلمت من اللہ اللہ کے قلبے کی مراد اگر دیسال سلام عیسائل کی تذیر کریں گے یہ ان کی و سیدن سردار ہوگا ابن عباس کہتے ہیں ایک سید کی منق قریب قطعزہ کہتے ہیں حلیب زہاد کہتے ہیں حسن خلق والا ہوگا ابن زید کہتے ہیں تقویدار ہوگا شریف ہوگا ابن مسیب کہتے ہیں فقی آہم ہوگا احمد ابن عاصم کہتے ہیں خدا کے فیصلے پہ رضا مند ہوگا ابوبکر وررات کہتے ہیں متوکل ہوگا ترمیزی کہتے ہیں عظیم الہمت ہوگا شفیان سوری کہتے ہیں کسی کے ساتھ حسد نہیں کرے گا سید ابو اسحاد کہتے ہیں ہر خیر میں آگے ہوگا اہلی لغت کہتے ہیں سردار اس کو کہتے ہیں جس کی لوگ اطاعت کرے حدیث علی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن مجتبہ کو ایک اٹھایا گودھ میں اٹھایا حسن مجتبہ کو ابنی حازہ سید میرے یہ نوازہ سردار ہے سیصلہ اللہ بہی بین الفیاتین العظیمتین من آزین امہ اس امت کی دولنے والوں میں اللہ اسے فیصلہ کرائے گا چنان جمعویر کے ساتھ فیصلہ کرو ہے سردار وہ ہوتے ہیں جو فیصلہ کرے ہیں سردار اسے نہیں کہیں جو قوموں کو لڑائے ہیں وَحَسُورًا وَعَنَائِي وَبَشْرِي ریاقت موجود ہے لیکن اللہ کے خوف و خطر میں اتنے ڈوبہ ہوا ہے کہ بیوی سے مجابیت کا شوق نہیں روح المانی جس تھی سفہ ایک سو سنتالیس ایک سو اٹالیس اللہ جب بیٹا دیتا ہے تو کیسا دیکھو اللہ خوش خبری دے رہے ہیں لڑکا ہو گا وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلموں کی یعنی عیسی علیہ السلام کی وَسَيِّدًا فَرْدَارَوْغَا وَحَسُورًا مُشْتَبَعَوْغَا چُنَوْوَوْغَا بیوی سے بچہ ہوگا وَنَبِیَمْ مِنَ السَّوَالِحِينَ وَالْپِغَمْبَرُونَگِ نیت کرداروں میں سے آلَا رَبِّ عَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامُ ان فرمائے اے پرودگار کافے ہوگا میرے لڑکا وَقَدْ بَلَغْنِيَ الْكِبَرُ وَقَدْ بَلَغْنِيَ وَمَرَاتِينَ آقِرَ وَوْغَيْ بِیوی مِرِ بَانْ خَدَا يَزَبُدَا شُمَا وَخَدَمِ شَنْدَ دَا بَلْوَادَ بَكَوْلْغَالِي وَقَدْ دِرَ بَطَرُوْلْغَالِي مُلِيَانُ گِرِی تُقْرِی مَسَلَى بَدَلَا شَوْسَ بَرَنَا جَيْجَو مُلِيَانُ دِرِی تُورِ جو ہی دیویت رہو ہوتا راویخ کو پونٹے انہیں بار راو آہ حضرت زکریہ علیہ السلام پہلے تو مانگ رہے تھے اب پوچھ رہے کیسے ہوگا تو پہلے تو جو دعا ہو رہی تھی خدا کی پدرت سے ہو رہی تھی اور اب بچہ ہو رہا ہے تو اپنی عاجزی اور پریشانی کے خیال آگیا آئی سوال جیسے کوئی شخ بادشاہ کو کہے کہ میرے مہمان ہو جائے نا تو جب وہ کہے کہ میں آ رہا ہوں تو کہتے کب آو گے کہاں بیٹھو گے کیا کھاؤ کالا رب انہ یکولو لی غلام اے پروردگار کہاں سے ہوگا میرا لڑکا وَقَدْ بَلْغَنِيَ الْكِبَارُ اور پہنچ چکیے مجھ کو بڑا پا وَمْرَا تِي آقِر او دیوی میری ہو گئی بانج آقِر اللہ تی لاتا لے تو چھنڈ دو تو پہنچو جب نوائی خالق ازالک اللہ یا فالو مایشا فرمائے اسی طرح اللہ کرے گا جیسے وہ چاہے اور خدا کے لئے کوئی تیز نہیں چاہیے آپ اسی طرح بوڑے ہوں میں سو سال کے بی بی اسی طرح بانجو گی نوے سال کی اور دیکھیں گے تو پلنگ میں شازدہ بیٹھا ہوا ہوگا یحیاء علیہ السلام یا یحیاء خزر کتاب اے یحیاء سبق پڑی یا پورا پورا یاد کر گے سبحان اللہ قانا رب جان نے آیا فرمایا پروزدگار مقرر تو کر لے کوئی نشانی مجھے پتہ تو چل دے کب ہوگا کہ جو ایسے ہی آپ دے رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ بھی کر جاؤں اور روھ چکا قانا آیا تو کہا فرمایا نشانی تیرے لیے اللہ تو قل من ناسا باتیں نہیں کریں گے لوگوں سے ثلاثت آئیام تین دن تک حجیب بات کہ آدمی درس دے دے اور تین دن میں آغا کر رہے خوب باتیں چیتے ہو رہے ہیں اچانک خاموشی اختیار کی یہ خوشی کی قیفیت غالب ہوگی اور توجہ علیت تشکر ہو مفسیری جس طرح لکھتے ہیں جب آدمی پر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا سکر غالب آ جاتا ہے تو ان لوگوں سے بول چال کم کر لیتا ہے شوفی اے کرام اس لئے کلام بہت کم کر لیتا ہے لوگ کے ساتھ بول چال کے کیا فائدہ وقت ضائع ہوتا ہے خدا کی قسم اگر درس اور وعظ ہمارا منصب نہ ہوتا ہے اور قفتہ اور مناظرہ ہمارا عہد و پیمان نہ ہوتا ہے تو ایک جملہ بھی غیر ضروری کسی کو ساتھ نہ کرتا بلکل جمعہ سلامت رہے ہیں لیکن کیا کرے اللہ نے یہ منصب مقرر کیا ہے کہ اس کی امانت حدائیت حد تک پہنچائی جائے فرمائے نشانی تیرے لیے اللہ تکلم الناسہ آپ باتیں نہیں کریں گے لوگوں سے سلاسطہ ایام تین دن تک اللہ رمضہ مگر اشارت سوفی اے کرام نے اس سے استدلال کیا ہے کہ وضائف اور اوراد میں اور دینی امور میں کلام کم کیے فقہ اے کرام نے جو کہا ہے کہ کرے کلام اس کا مقصد یہ کہ کیا حرام نصب دے حرام تو نہیں ہے تبیہ اتنی ایچارت کی ہے رمض اشارے کرتے ہیں جواز بھی گفتگو کم کرتا ہے پھر اشارے کرتا ہے کوئی شخص صاحب سے پوچھے صاحب کے جاؤ کوئی شخص صاحب کے کیوں زبان پر اللہ کا ناوار وَسْكُرْ رَبَّكَ تَسِيْرَا ذکر کرو بالخصوص صبح و شام کہتے ہیں صبح و شام تو جو ذکر ہے یہ غزہ روح و ایمان فقی الحند اور ولی الحند مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمائے ہیں لامی میں اور حکیم الامت مولانا شرف علی نے مسائل اس سلوک میں کہ بزرگان دین کے ہاں مریدوں کا اشغال صبحیہ اور مسائیہ اس آیت سے مصطفیٰ